اردوائیس کے ناظرین میں ہوں شاہ سید آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی پوریسرار جگہیں ہیں جن کی حقیقت تاحال سائنسدانوں کے لئے ایک معاملہ بنی ہوئی ہے یہ جگہیں کیسے وجود میں آئیں کیسے دریافت کی گئیں اور ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سب سے گزاری شاہد ہمارے اردوائیس کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن جائے برمودہ ٹرائنگل ناظرین آپ نے برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں بہت سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو اس کی حقیقت بتانے جا رہے ہیں برمودہ ٹرائنگل شاید دنیا کا سب سے زیادہ پورسرار مقام ہے یہ پانچ لاکھ مربع میل کا ایریا دریائے برمودہ بیوٹی ٹریکو اور میامی فلوریڈا کے درمیان واقع ہے اس ایریا کے متعلق حیران کن بات یہ ہے کہ آج تک اس میں جو بھی گیا وہ کبھی واپس نہیں لوٹا ایک اندازے کے مطابق اس میں تقریباً بیس کے قریب ہوای جہاز اور پچاس کے قریب بہری جہاز داخل ہو چکے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی آج تک واپس نہیں لوٹا دوسری طرف سائنس دان بھی آج تک یہ مومہ حل کرنے سے کاثر ہیں بلڈ فالس انٹار پٹی کا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں بریعظم انٹار پٹی کا دنیا کا سب سے سلط ترین بریعظم ہے جس پر انسانی زندگی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اس میں بہت سے ایسے پر اسرار مقامات ہیں جن کی آج تک خوج نہیں ہو سکی یہاں پر ہم ذکر کریں گے بلڈ فالس کا بلڈ فالس سرک پانی کا ایک چشمہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس مقام کو گرتے ہوئے خون کا مقام بھی کہا جاتا ہے اس مقام کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے بہنے والا پانی بلکل خون کی طرح ہے دوسری طرف کچھ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اس پانی میں آئرن اور سالٹ کی ایک بڑی مقدار موجود ہے یہی وجہ ہے کہ اکسیجن ملتے ہی اس کا رنگ بلکل سرک ہو جاتا ہے لیکن اس مقام کے متعلق بھی آج تک کوئی ٹھوس تحقیق نہیں ہو سکی یہ مقام امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر ہومسٹیڈ میں واقع ہے اس مقام کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ ایک اکیلے آدمی نے پچیس سال کی محنت سے اسے ہاتھ سے تعمیر کیا یہ ایک خوبصورت محل ہے جسے تقریباً گیارہ سو ٹن سخت پتروں کو تراش کر تعمیر کیا گیا تھا لیکن یہ بات سائنس دانوں کے لیے آج تک ایک مہمہ ہے کہ ایک اکیلہ آدمی کس طرح اپنی دستی آزاروں کے مدد سے اسے تعمیر کر سکتا ہے کروکٹ فورسٹ کروکٹ فورسٹ پولینڈ میں واقع عجیب و غریب درختوں کا ایک جنگل ہے یہ درخت 1930 میں لگائے گئے تھے ان درختوں کی خاص بات یہ ہے کہ تقریباً تمام درخت ایک طرف کو مڑے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کسی انسانی کوشش کا نتیجہ ہے جبکہ کچھ کے مطابق پولینڈ میں آنے والے شدید طفانوں نے ان کا رخ بدل بیا بہرحال یہ عجیب الخلقہ درخت آج تک ایک مہمہ ہے ناظرین دنیا میں بہت سے ایسے مقامات موجود ہیں جن کو ان کی ساخت کی وجہ سے شیطان کے کام کہا جاتا ہے جرمنی کے شہر کرو مالو میں بھی کچھ ایسا ہی ہے جہاں پر ایک پل موجود ہے جسے شیطان کا پل کہتے ہیں اس پل کی خاص بات یہ ہے کہ دھوپ پڑنے پر اس کا سایہ پانی میں بلکل دائرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ پل انیسویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا لیکن آج بھی اپنے اس منفرد کمال کی وجہ سے بڑی توجہ کا مرکز ہے دور ٹو ہیل یعنی دوزخ کا دروازہ تقریباً پچاس سال پہلے جنوبی ترکمانستان میں ایک پرسرار خوان برامت ہوا جس کے اندر آگ کے علاوہ تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آگ آج بھی جل رہی ہے رات کے وقت اس خوفناک آگ کی آواز دور دور تک سنی جا سکتی ہے اس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ روسی سائنس دانوں نے قدرتی گیس کی تلات میں اسے دیافت کیا جن کا خیال تھا کہ یہ آگ کچھ عرصے تک بند ہو جائے گی لیکن آج تک ایسا نہیں ہو سکا نازکا لائنز نازکا لائنز پیرو میں باتیاں ہیں نازکا لائنز مختلف زاویوں کی طرف کھینٹی گئی بے شمار لائنیں ہیں یہ لائنیں فضاء سے نظر آتی ہیں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے بیڈیو کے رہنے والوں میں انہیں کھینچا ہوگا لیکن انہیں کھینچنے کا مقصد آج تک واضح نہیں ہو سکا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی